موسیقی اسرائیل کی اسلامتی ہو اور آپ سب کی اسلامتی ہو آپ کسی بھی جینڈر سے ہیں آپ عورت ہیں آپ مرد ہیں آپ بچے ہیں آپ بڑے ہیں آپ پڑے لکھے ہیں آپ پڑے لکھے نہیں ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں خدا مند کا پاک لام آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے وہ آپ کسی کو سنا بھی سکتے ہیں اور میں آپ سے درہاز کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ بائبل مقدس اور انجیلی مقدس رکھتے ہیں اور جو مجھے آج فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری درہازت ہے کہ وہ ضرور خدا مند کا زندہ پاک لام اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کو برکت مل سکے آپ دوسروں کا بھی ساتھ لائیں جب آپ اپنے ٹی وی پر اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے سسٹم پر خدا مند کا پاک لام سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو اوروں کو بھی بلائیں تاکہ ان کے کانوں تک بھی خدا مند کے زندہ پاک لام کی آواز جائے اور وہ بچ جائیں ان کی زندگیاں بچ جائیں وہ مسیبتوں سے ازاد ہو جائیں خدا مند ان کو اور برکت دے اور اسرائیل کا خدا آپ سب کو برکت دے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دنیا کے ساتوں کے ساتوں بریازوں میں جہاں جہاں لوگ مجھے سنتے ہیں من کا شکر گزارو اور خدا مند کے کلام کے لیے اس کی بکشش کے لیے جو ہمیں وہ اپنا پیار اور محبت دیتا ہے اور ہمیں ہم پہ رحم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو جان سکیں سمجھ سکیں وہ ہم پہ رحم کرتا ہے تب ہی ہم اس کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں ہمارا موضوع بہت دنوں سے ہے فرشتے اور آج بھی جو ہم بات کریں گے وہ فرشتوں کی ناموں کے اوپر ہے ان کے کاموں کے اوپر ہے کہ وہ کن ناموں سے پکارے جاتے ہیں اور کن کاموں سے پکارے جاتے ہیں ان کا کام کیا ہے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں بائبل مقدس سے قرآنی اہل نامہ سے اور پھر نئے اہل نامہ سے خدا مند کا زندہ پاکلام میرے ساتھ کھولیے انجیل مقدس میں سے نئے اہل نامہ پہلہ تسلیم کیوں اس کا چوتھا باپ اور اس کی سولمی آیت خدا مند کا پاکلام پہلا تسلیم کیوں اس کا چوتھا باپ اور سولمی آیت کیونکہ خدا مند خود آسمان سے للکارہ اور مکرف فرشتہ کے وا اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا خدا مند خود آسمان سے للکارہ اور مکرف فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگہ کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ پہلے کیا ہوا عزیزوں ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں پہلے تو وہ جو مسیح میں موہے جو مر گئے جی اٹھیں گے کیا ہوگا جی اٹھیں گے اور پھر کیا ہوگا پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا مند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خدا مند کے ساتھ رہیں گے اور اس طرح ہمیشہ خدا مند کے ساتھ رہیں گے تو میرے ساتھ رہیے اور دیکھئے یہودہ جو کہ انجیلِ مقدس میں سب سے ایک چھوٹا خط ہے چھوٹا لیڈر ایک جو کہ لکھا گیا وہ دیکھئے اس کا پہلا با اور اس کی نومی آیت ہمیں خدا مند کا پاکلام چاہتا ہے انجیلِ مقدس یہودہ یہودہ کا عام خط پہلا باپ اور نومی آیت لیکن مقرب فرشتہ یاد رکھئے ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی ان کے ناموں کی ان کے کاموں کی وہ کہاں کہاں پہ ہوں گے اور کہاں کہاں تھے اور کہاں کہاں رہیں گے لیکن مقرب فرشتہ مکائل یعنی مکائل نے موسیٰ کی لاش کی بابت عبلی سے بحث و تقرار کرتے وقت لانتان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرد نہ کی کیا کیا اس پر نالش کرنے کی جرد نہ کی بلکہ یہ کہاں کہ خداون تجھے ملامت کرے پھر سنیے غور سے یہودہ پہلا باب اس کی نومی آئیت لیکن مقرب فرشتہ بڑے دھیان غور سے سنیں خداون کا پاک لام آج آپ کیا انکشاف کرنے والا ہے کیا راز کھلنے والا ہے آپ نے پہلے بڑھا ہے سنا ہے خداون کا بہت شکر آج اس کو اور گہرے میں جا کے عزیزو اس بات کو آپ دوبارہ سنیں خود پڑھیں کہ خداون کا پاک لام کس طرح مکرب فرشتہ پھر میں کہہ رہا ہوں مکرب فرشتہ لیکن مکرب فرشتہ میکائل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے پوچھا آگے ہم دیکھیں گے آگے لوسیفر جو ہے ابلیس سے بحث تقرار کرتے وقت لام تام کے ساتھ اس پر نالش کی جررت نہ کی نالش کی جررت نہ کی بلکہ یہ کہا کہ خداون تجھے ملامت کرے خداون تجھے ملامت کرے میرے عزیزو ہم ایک بار پھر دیکھیں گے پرانے احنامہ میں سے مقدس دینیل کی کتاب اس کا آٹھمہ باب اور پندروی آیت سے چھبیس آیت تک ہم پڑیں گے کہ خداون کس طرح رویا کا مدد سمجھانے کے لیے دینیل کو استعمال کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ تو کیا کہ اس کو ہم جانیں گے پھر یوں ہوا کہ جب میں میں دینیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا کہ تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے کوئی انسان صورت کھڑا ہے اور میں نے علائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ آئے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے ہم پہلے بات کہ چکے مکائل کی جبرائیل کی سرافیم کی کروپیوں کی اور آج کیا ہے جبرائیل کہ وہ کس طرح خدا ان کو کن ناموں سے بلاتا ہے اور یہ ہزاروں لکھوں فرشتے ہیں یہ بھی بھی یاد تک یہ بات ان کی بتائیں گے کہ یہ کس طرح بن گئے تو پھر یہ آگے ریپروڈیوس نہیں ہوتے یہ چیزیں ہم آگے جا کے خدا ان کے پاکلامے یہ بھی دیکھیں لیکن آج ہم بات کریں گے رویا کے بات اور میں نے علائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس سے بلند آواز سے کہا کہ جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور موہ کے بل گرا پر اس نے مجھ سے کہا آئے آدمزاد سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانہ کی بابت ہے اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں گہری نیند میں موہ کے بل زمین پر پڑا تھا لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا دیکھ میں تجھے سمجھاؤں گا کہ کہہر کے آخر میں کیا ہوگا کیونکہ یہ عمر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے جو میڑا تُو نے دیکھا اس کے دونوں سیم مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سیم پھیلا بادشاہ ہے اور اس کے ٹوڑ جانے کے بعد اس کی جگہ جو چار اور نکلے وہ چار سلطنتیں ہیں اور جو اس کی قوم میں کائن ہوں گی لیکن ان کا اقتدار اس کا سانہ ہوگا بیرے عزیزو خدا کے پاک اللہ میں لکھا ہے اور ان کی سلطنت کے آخری یام میں جب خطاکار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے کون لوگ خطاکار حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش رو اور رمض شناس بادشاہ برپا ہوگا رمض ترش رو اور رمض شناس بادشاہ برپا ہوگا یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی کوبر سے نہیں اور جیب طرح سے برباد کرے گا اور برو مند ہوگا برو مند ہوگا اور کام کرے گا اور زور آبروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا اور اپنے چطرائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے اور دل میں بڑا گمانڈ کرے گا اور صلح کے وقت میں بتیروں کو ہلاک کروں گا وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا لیکن بے ہاتھ ملائے ہی شکست کھائے گا آخریات دیکھئے اور یہ صبح و شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے لیکن تو اس رویا کو بند کر کے رکھ کیونکہ اس کا لاقع بہت دور کے ایام سے ہے میرے عزیزو آپ نے دیکھا یہ مقرب رشتوں کا جبرائل کا مکائل کا کیا کام ہے ہم کیوں ڈسکنیکٹ ہیں چیزوں سے ہم کیوں نہیں مان رہے ان چیزوں کو ہمارا ایمان کہاں ہے ہمارے ٹیچر ہمارے اسادزہ روح سے معمور جو لوگ ہیں کیوں ان چیزوں کی تعلیم نہیں دے رہے ہمیں کیوں نہیں سننے کو مل رہی تو میری آپ سے درہاست ہے کہ جب بھی آپ خدا کا کلام کرتے ہیں سنانے والے جو کلام سنا رہے ہیں ان پر بھی یہ فرض ہوتا ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے کو اس چیز کو سمجھیں آگے ہم دیکھیں گے دینیل ہی کی کتاب اس کا نومہ باب اور اس کی اکیس آئی وہ اس بارے اور اکیس آئی ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ ہی شخص کون جبرائی جیسے میں نے شروع میں رویہ میں دیکھا تھا کہ حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا ایام پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزران نے کے وقت کے قریب مجھے چھوا اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا آئے دانیل میں اب اس لئے آیا ہوں کہ تجھے دانشو فہم بخشوں کس نے کہا تھا جبرائیل نے گیبریل نے مد بج یہ یہ جو نام ہیں اس کو جو خدا نے ان کو عطا کی ہے جو جہاں جہاں میں نظر آئے ہیں پرانے اہن نام میں اور نئے اہن نام میں تو ان کو ہمیں سمجھنا جاننا اور امار رکھنا یہ بہت ضروری ہے میرے عزیزو ان باتوں کو سمجھنا بھی ضروری یہ تلیم بھی ضروری ہے جو ہمیں خداون کے پاک رکھنا ہے اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا آئے دینیل میں اب اس لئے آیا ہوں تجھے دانشو فہم بخشوں تیری مناجات کے شروعی سے شروعی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تُو بہت عزیز ہے پس تُو غور کر اور رویا کو سمجھیں اس پہ غور کریں جو خدا مند کا پاک لام آپ کو کہتا ہے تو ہم دیکھیں گے ایک اور لوقہ کی انجیل میں سے نئے اہنامہ میں سے لوقہ کی انجیل اور اس کا پہلا باپ اور گیاروی آیت مقدس لوقہ کی انجیل اس کا پہلا باپ اور گیاروی آیت ہمیں خدا ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ خدا مند کا فرشتہ خشبو کی خشبو کے مذہبہ کی دانی طرف کھڑا ہوا کیا خدا مند کا فرشتہ خشبو کے مذہبہ کی دانی طرف کھڑا ہوا اور اس کو دکھائی دیا اور اب اس باتوں میں مواصلیت ہے یہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہا کہا وہ مواصلیت ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ ہم خدا کے پاک الام کو سمجھیں جان سکیں یہ ہمارے لئے خوش کسنتی ہے خوش بختی ہے اچھی علامت ہے ہمارے لئے اور سمجھنے کے لئے اور ذکریہ دیکھ کر گبر آیا اور اس پر دہشت چھا گئی مگر فرشتہ نے اسے کہا آئے ذکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری سن لی گئی اور تیرے لئے بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا کس نے کہا فرشتہ ہے یاد رکھی آپ ان مشکلات کنفیجن کا شکار نہ ہو کہ یہ کون فرشتہ تھا میں نے آپ کو نام بتا دیے ہیں اور کوئی نام نہیں ہے آگے چل کر ہم صرف روسی فر کو دیکھیں گے پوری بیول مقدس میں جب آپ بتا رہا ہوں بڑے وصوب کے ساتھ اس کو آپ سمجھیں تو اس کا نام یہ ہو نہ رکھنا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پدیش کے سباب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سر القدس سے بھر جائے گا اور بہت سے بنی اسرائیل کو خدا کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا بنی اسرائیل کو کو خداوند کی طرف سے جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والداؤں کے دل اور اولاد کی طرف اور نافرمانوں راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لئے ایک مستد کام تیار کرے پھر کیا ہوا ہم دیکھیں گے کہ اٹھاروی آد میں ذکریہ نے فرشتہ سے کہا اس نے اسے مقالمہ کیا ایک ڈائیلاگ ہوگا فرشتہ کا اور ذکریہ کا کیا مقالمہ ذکریہ نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بڑا ہوں اور میری بیوی عمر سیدہ ہے فرشتہ نے جواب میں اسے کہا میں جبرائیل ہوں اس نے اسے بتایا کہ میں کون ہوں آگیا نا اس نے بتایا کہ میں کون ہوں میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوش خبری دوں اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا اس لئے کہ تو نے میری باتوں کا جا اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا خدا وان کی زندہ پاک لام پر پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو میری عزیزوں ہم نے فرشتوں کے مطلق جانا ان کے کام کے مطلق جانا ان کے ناموں کے مطلق جانا مجھے امید ہے کہ آنے والے پروگراموں میں آپ ضرور یہ سب کچھ سنیں گے اور جانیں گے آگے بہت ہی اہم چیزیں آ رہی ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے اور آپ نے پہلے ایسی باتیں یقین نہیں سنی ہوگی سنی ہے تو ایک بار پھر سنیے خدا مات آپ کو بڑی برکت دے گا اسرائیل کی اسلامتی ہو اور آپ سب کی اسلامتی ہو